بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں سب دو سمید قتم خرید سے ہوں گے ناظرین آج میں اپنی لے کروں آرمی میڈیکل کالجل راول پینڈی جوپس دوزار بیس جون سٹینو ڈائپر سٹینو ڈالیکٹیشن کی جوپ ہے لکھا ہوا اسامیہ کھالی ہیں آرمی میڈیکل کالجل جوپس دی روڈ راول پینڈی میں درزار اسامی کے لئے ترخواست مطلوب ہے امیدوار کے لئے ہر اسامی کے آگے ترج عمر قابلیت تجربہ اور ڈومیسل کی شرائط پر پورا اتنا ضروری ہے پہلی اسامیہ سٹینو ڈائپسٹ کی بی پیس فورٹین کے اندر ایک اسامیہ ایف ایٹ ٹائپنگ شارٹ اور سپیڈ جو ہے یعنی ٹائپنگ چلیس ورڈ پر منٹ ہونے چاہیے شارٹ اور سٹی ورڈ پر منٹ ہونے چاہیے عمر کے جو عدیس کے اندر اٹھارہ تا پچیس سال ہے ڈومیسل اسمیہ پنجاب کا ہے اور اگلی کا اپورویشن کی مدت ایک سال دوسری سامیہ الیکٹریشن کی بی پیس پانچ کے اندر ایک تعداد ایک ہے میڈل کم سے کم ہونے چاہیے تین سال کا تجربہ ایزن لکھا ہے مقامی بزریہ قرآن دازی اس کے بھی وہ اپورویشن کی مدت جو ایک سال ہے نیچے کچھ شرائط لکھی ہیں امیدوار گلی پاکستان کا اشاریوں نے لازمی ہے سرکاری مناظمین اپنی محکمان اجازت کے ساتھ درخواست ہیں خواہشمند امیدواران درخواست مبلغ دو سر پی پوسٹل آرڈر بنام آرمی میڈیکل کالی راغل پنڈی اور تعلیمی صناعت جربہ کے ساتھ ٹکیوڈو میسل اور کمیٹرائی صناعت کارٹ گزٹڈ فیسر تصدیش ہوگا ناکول اشتیار کے پندرہ دن کے اندر اندر آرمی میڈیکل کالی میں پہنچ جانی چاہیے نامکمل ترخواست ہے تحقیص سے پہنے والی ناکابلے تو بھول ہوں گے صرف شارلیس امیدواران کو ٹیسٹ اور انٹرویو کو لے بلائے جائے گا لیکٹیشن کی اسامی کے لیے قرآن دازی سے پہلے امیدوار ٹیکنیکل ٹیسٹ پاس کرنا رازمی ہوگا پاکستان کے مسلحہ فوج سے ریٹائیڈ عمر ازراد کو عمر میں پندرہ سالی ہے مسلحہ فوج میں مسلسل دو سال ملازم مکمل کی ہو عمر میں دس سال تک رائیت کے حق دار ہوں گے در جبالہ سامی کے لیے عمر کی بلائی حد میں پانچ سال کی رائیت گورنمنٹ کوانی ان کے مطابق دی جائے گی سیریل بے کے لیے صرف ذلہ راول پرنڈی کا ہونا رائشی ہونا لازمی ہے اور ترخواست دے سکتے ہیں اس نے لے کر ٹیسٹ انٹرویو کے لیے اگر آپ کو ویڈیو بساندہ ہے تو اسے لائک کریں دوستو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں بلائکن پریس کر دے تاکہ آنے والی ہاتھ لیٹس ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے